اور اب بات ایسی خبر کی جو واقعی میں ایک بہت راحت والی خبر ہو سکتی اگر یہ شود بہت اچھا ہوا آگے پروگرس کیا تو ڈینگو کا نام سنتے ہی اچھے اچھے لوگوں کے پسینے چھوڑ جاتے ہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ اس بیماری کا علاج آپ کو گھر میں ہی مل جائے گا گھر میں موجود ہے جو آسانی سے اپلد بھی سب کے لیے ہے بیکانیر کے میڈیکل کالج کے شود کرتاؤں نے اپنی شود میں خلاصہ کیا ہے کہ پپیتے کے پتے سے ڈینگو کی بیماری پوری طریقے سے ٹھیک کی جا سکتی جرس ریپورٹ آپ دیکھیں ڈینگو کا نام سنتے ہی مریض کے خوش اڑ جاتے ہیں شریر میں پلیٹلٹس کی کمی بخار اور پھر لاپرواہی برتنے پر جان تک جا سکتی ہیں ڈینگو ایک ایسے خطرناک بیماری ہے جس کے علاج کے لیے کوئی وشش دبا بھی نہیں بنی لیکن کیا آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ کے باغانوں میں باغیچوں میں پیدا ہونے والے پپیتے کا پتہ بھی ڈینگو کو پوری طریقے سے ٹھیک کر سکتا ہے لیکن یہ حقیقت ہے ڈیکانیر کی میڈیکل کالج نے ایک شود کیا جس میں پپیتے کے پتے کھانے سے ڈینگو کے روگی ٹھیک ہو سکتے ہیں وششگیوں کی مانے تو ڈینگو روگی کو پپیتے کے پتے کھلائے جائیں تو وہ سامانے روگیوں کی طلنا میں جلد ہی ٹھیک ہو جاتا ہے جنہیں اپچار کی سامانے دبائیں بھی دی جاتی ہیں سہی مانے میں یہ بیکانیر میڈیکل کوڑیس کی ریسرچ ہے کہ ڈینگو فیور میں ایک ویسے کوئی علاج کی آمشرتہ نہیں ایک وائرس ہے مر یہ وائرس کیا کرتا ہے پلیٹریٹ کاؤنس کو کم کر دیتا ہے پلیٹریٹ کاؤنس کو بڑھانے کے لیے ہمارے پاس میں ایسی کوئی دبائیاں نہیں تھی پپیتے کی پتیوں کا جو ایکشترکٹ ہے اب تو اس کی ٹیبلیٹ بھی لوگ بنانے لگ گئی اس کا سولیشن بھی آنے لگ گیا مگر آپ کوئی کچھ بھی نہیں کریں کہ ایک چمچ زیادہ نہیں ہونا چا ایک چمچ پپیتے کی پتیوں کا رہا ہے صبح شام لیں تو دو دن میں پلیٹریٹ کاؤنس بڑھنے لگ جاتی ہیں اور پانچ دن میں نور بر ہو جاتی ہیں یہ نسکہ کسی وید یا حقیم کا نہیں بلکہ بیکانیر کے ایس پی میڈیکل کالج کے ڈاکٹرز کی شودھ کا نتیجہ ہے لگ بک سال بھر چلے شودھ میں چار سو روگیوں میں سے دو سو روگیوں کو سامانی دبا کے ساتھ پپیتے کے پتے سے بنے کیپسیولز کھلائے گئے جس سے روگیوں کی بیماری بڑی تیزی سے ٹھیک ہو گئی جبکہ دوسرے سامانے روگی دیری سے ٹھیک ہوئے کارکا پپایا لیف ایکسٹریکٹ کے پربھاو پر شودھ کرنے والی ٹیم کے مکھیا اور ورشت شودھارتی ڈاکٹر آر پی اگروال کہتے ہیں کہ اس دشا میں اتنے بڑے پیمانے پر کبھی کام نہیں ہوا ایسے میں یہ ایک بڑی خامیابی ہے گھر پر بھی تیار کر سکتے ہیں دبا ڈینگو روگیوں کے لیے پپیتے کی پتی والی دبا گھر میں بھی تیار کی جا سکتی ہے پپیتے کی پتیاں لے کر اس کا رس نکالیں ویس کا ویقتی کو تیس سے چالیس ایمل روزانہ دیں باقی دبا بھی آپ ساتھ چلنے دیں تین سالوں کے آکڑے دیکھیں تو دوہزار سترہ میں پچاسی مریض آئے جن میں سے ایک کی موت ہو گئی دوہزار اٹھارہ میں ڈینگو کے چھے سو سیتالیس مریض سامنے آئے جن میں دس کی موت ہوئی جبکہ دوہزار انیس میں ڈینگو کا پرکوپ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے جو چنتہ کا وشے ہے ایسے میں سال بھی لگاتار بڑھ رہا آنکڑا بے حد چنتہ کا وشے ہے میڈیکل کالج کے میڈیسن بھبھاگ کی یہ انوٹھی شود ڈینگو روگیوں کے لیے رام بار سابط ہوگی جس سے اب ڈینگو کے ڈنک کے کہر سے بچا جا سکتا ہے رونک بیاس زی میڈیا بی کانیر